اتنا گھرنا کا ماحول مائنورٹیز کے خلاف دیش میں جاتا ہے جس کا پرنام ہوتا ہے لنچنگ اور جب لنچنگ ہو جاتی ہے تو جہاں جہاں اس کے سمرتھک آئیڈیولوجی بی جے پی والوں کی سرکار ہے پولیس چپ چاپ سے الگ ہو جاتی ہے کچھ نہیں کرتی کہ ہمارا ان نیہنگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سچ یہ ہے کہ پہلے دن سے نیہنگوں کے دو تین سیکٹ بلکل وہاں پولیس بیری کیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہماری کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے ہماری کسی جنرل باڈی کا حصہ نہیں ہے اس ایک گھٹنا نے آندولن کو جتنا بی جے پی نے نقصان نہیں پہنچایا اتنا ان لوگوں کی حرکت نے اور سنگو باڈر کی گھٹنا نے آندولن کو کم سے کم دو دن کے لیے اتنا دھکا پہنچایا من میرا بہت بچلت ہے کئی بار پریشان بھی رہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آندولنوں کو اس طرح کے کٹھن سوالوں کا سامنا بلکل سیدھے سیدھے کرنا چاہیے انڈائریکٹ طریقے سے نہیں گھما فرا کے نہیں بلکل ڈائریکٹلی ان سوالوں کو ہمیں پیس کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں انسیڈنٹس میں جاؤں میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی ہنسہ ہیں اور دو طرح کی اہنسہ ہیں ہنسہ ایک ہوتی ہے بلکل ڈائریکٹ ہنسہ جہاں آپ کھل کے کہتے ہو ہاں جی ہنسہ کریں گے ہنسہ کر کے ہی ہمارا آندولن میں آندولنوں کی بات کر رہا ہوں ایک طرح کی آندولن وہ ہوتے ہیں جو کھل کے کہتے ہیں کہ ہنسہ کرنی ہے کرنی چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ہنسہ کر کے ہی ہم اپنے objective کو realize کر سکیں گے یہ revolutionary ہو سکتی ہے ایک جمعانے کے اندر کچھ communist organizations تھے جو کہ اس میں وشواس کیا کرتے تھے کہ revolution ہوگی تو ہنسہ کے جریعے ہی ہوگی اسے بیابہار میں اب زیادہ تر communist organizations نے چھوڑ دیا ہے پھر بھی ہمارے دیش میں ایک چھوٹا سا جن کو نیکسلائٹ کہا جاتا ہے ماؤویسٹ کہا جاتا ہے ان کا بھی ایک چھوٹا حصہ زیادہ تر نیکسلائٹ اس وقت ہنسہ کی راجنیتی میں وشواس نہیں کرتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے دیش میں اس طرح کے ایک طرح کے جملے باجی ہو جاتی ہے لیکن ایک دھڑا ہے ماؤویسٹ لوگوں کا جو کی ہی بد ہوگا لیکن صرف left والے نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں طالبانی کھل کے کہتے ہیں اب ہنسہ کریں گے ہنسہ دکھائیں گے اس کے بعد اس سے بدلاغ ہوگا یہ کرنے والے لوگ یہ جو بھجرنگ دل بالے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی بلکل کھلم کھلا ہنسہ ہے ہنسہ کی راجنیتی کرتے ہیں ہنسہ تے کرتے ہیں یا کئی بار راشتوات کے نام پہ ہنسہ ہوتی لٹی ٹی جو کر رہی ہے اس طرح کے تمام چیزیں جو کی جاتی ہیں ایک جمعانے کے خالصتانی ہوا کرتے تھے سب کا بلکل وشواس تھا کہ ہنسہ سے سفلتہ نہیں لے گی تو وہ چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے ساف ساف کہتے تھے کہ بھائی ہنسہ کا جواب ہم ہنسہ سے دیں گے تو یہ ہوئی پرتیقش ہنسہ آج کل آندولنوں میں اس قسم کی پرتیقش ہنسہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ایک دوسری ہے پرتیقش ہنسہ جس کو میں کہتا ہوں ٹرائوجت ہنسہ جہاں آندولن کہتا نہیں ہے کہ ہم ہنسہ کریں گے لیکن ساری کنڈیشنز ایسی پیدا کر دیتے ہیں جو کی ہنسہ کو بھڑ اور ایک بار ہنسہ ہو جائے پھر اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے اس کو میں پرائوجت ہنسہ بولتا ہوں کہ آپ اپنے موں سے تو بھلے ہی نہیں کہہ رہے ہو لیکن آپ کر بالکل وہی کام رہے ہو جو کی ہنسہ بنائے گا ہنسہ بڑھائے گا ہنسہ سوابھاوک آؤٹکم ہے آپ جو کر رہے ہو اس کا سوابھاوک آؤٹکم ہے کہ ہنسہ تو ہوگی اور پھر جب ہو جاتی ہے تو آپ اس کی مندہ نہیں کرتے اس کو برا نہیں بتاتے بس اس کے بارے میں آپ کور کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں نہیں یہ فلاں پرستیتی میں ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا ٹھیک ہوا ہے اور ان کو بچانے جنہوں نے ہنسہ کی ہے ان لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے ان کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں ان کو آپ کور دیتے ہیں جہاں تک پہلی چیز ہے وہ تو خیر کسان آندولن میں ہے نہیں اور میرے لیے جو سکھت انبھاو رہا وہ یہ کہ کسان آندولن میں کئی ایسے سمو جو کی ایک left tradition سے آئے جو تھیوری میں کئی بار کہتے تھے کہ وائلنس ہونا چاہیے لیکن جب ان کے ساتھ کام ہم نے کیا تو اس آندولن میں میرے سب سے جو positive experience ہوئے اس میں سے ہوگا کہ وہ بہت responsible لوگ نکلے اور ان لوگوں نے کہا نہیں بالکل وائلنس نہیں ہونا چاہیے یہ آندولن شانتی سے ہی جیتا جا سکتا ہے وہ اہنسہ شبد کا استعمال نہیں کرتے لیکن وہ بھاشا کی بات ہے وہ کہتے ہیں peaceful طریقے سے ہی آندولن جیتا جا سکتا ہے تو کہ پہلے لیول کا تو سوال ہی نہیں ہوتا جہاں تک دوسرے لیول کی بات ہے کیونکہ یہ یہ آروپ عام طور پر لگایا جاتے ہیں اور دوسرے لیول کا کام جو ہے آپ اس دیش کے اندر دیکھئے پچھلے دو چار سال سے دو چار کیوں پانچ سات سال سے یہ جو لنچنگ ساری اس دیش میں چل رہی ہے وہ دوسرے لیول کی وہ پرائیو جیت ہنسہ ہے officially کبھی نہیں کہا جاتا کہ لنچنگ کر دو لیکن اتنا گھرنا کا ماحول minorities کے خلاف دیش میں کیا جاتا ہے جس کا پرنام ہوتا ہے لنچنگ اور جب لنچنگ ہو جاتی ہے تو جہاں جہاں اس کے سمرتھک آئیڈیولوجی بی جے پی والوں کی سرکار ہے پولیس چپ چاپ سے الگ ہو جاتی ہے کچھ نہیں کرتی کیا کی ہوتی کہ ہاں بھئی یہ دلیت ہے کر لو اس کے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو تو تو جاہر ہے وہ سامانیہ ہنسہ سے کہیں زیادہ بڑی اور خطرناک ہنسہ ہوتی ہے لیکن اس کیس میں سنیوگ یہ ہے اور یہ جاننا چاہیے میں جانتا ہوں کیونکہ کئی ہمارے ساتھی اس کو لے کے اور زیادہ ادھویلت ہوئے ہیں تو میں اس پھر سپرشٹ کر دینا چاہتا ہوں اس کیس کے اندر جو مرتک تھے وہ دلیت سماج سے تھے اور جو اس کو جن لوگوں پہ مرتیوں کا آروپ ہے اور جن دونوں لوگوں نے شروع میں سرینڈر کیا وہ بھی دلیت سماج سے ہیں یہ جو ایہنگو کا سیکٹ ہے اس میں ایک آنش لوگ دلیت سماج سے ہی ہیں اس لئے اسے دلیت بنام غیر دلیت کے معاملے پر نہ دیکھئے وہ تتہیہ نہیں ہے اس پٹکلوئے معاملے کے لیکن لوگ کہیں گے ٹھیک ہے اب برا ہے یہ سب آپ نے کہہ دیا کیا کسان آندولن کی اس میں جمعہ باری نہیں بنتی کسان آندولن نے ایک بات بلکل سپرشٹ کر دی تھی پہلے ہی کہ ہمارا ان نیہنگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سچ یہ ہے کہ پہلے دن سے نیہنگوں کے دوتی انسیکٹ بلکل وہاں پولیس بیریگیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہماری کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے ہماری کسی جنرل باڈی کا حصہ نہیں ہے اور کسان آندولن نے شروع میں اس پٹک کر دیا سہیں ایک کسان مورچہ نے کہ نہ تو یہ ہمارے منج کے سدسیاں ہیں ہمارے اس کے سہیں کسان مورچہ کے سدسیاں ہیں نہ ہی وکٹم اور نہ ہی پرپیٹریٹر یہ ہمارے مورچہ کے سدسیاں ہیں یہ بات تو اس پٹک ہم نے کر دی لیکن لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے مورچہ کے سدسیاں نہیں ہوں گے لیکن جو گھٹنا ہوئی وہ تو آپ کے مورچہ پہ ہوئی نہ اور مار کے اسے منج کے نزدیک بھی لائے گیا اب منج میں مطلب کوئی رات کوئی صبح دس گیارہ بجے کا سمیں نہیں تھا یہ سب گھٹنا رات کے چاہتے کی کیا یہ سب مورچے کی جمعہواری نہیں بنتی اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ کرنا پڑے گا یہ کہنا صحیح ہے کہ مورچے کا ان سے کوئی سمبند نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے سچ بات یہ ہے میں آپ کو امانداری سے بتانا چاہتا ہوں پچھلے دس مہینے سے وہاں پہ جو نیہنگوں کے دو تین گروپ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے ایک بار نہیں کوئی پانچ چھ بار ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جو ہر مائنے میں غلط ہیں اور سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے ہر بار ہم نے جا کے ان اوپچاری گروپ سے اوپچاری گروپ سے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ کسانوں کا مورچہ ہے یہ کوئی دھارمک مورچہ نہیں ہے آپ لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے ہمارے ورش نیتاب صدار پڑھ بی سنگھ راجے وال نے تو ایک بار منچ سے کہہ دیا تھا کہ صاحب یہ دیکھئے نشان صاحب اور گروگرن صاحب کی بیڑ یہ گردوارے میں شوبہ دیتی ہیں یہاں پہ مت رکھئے اور نیہنگوں کو یہ نیہنگوں کے جو سموہ ہیں ان کو انہوں نے کہا تھا دیکھئے آپ کا اس آندولن میں کوئی کام نہیں ہے یہ آندولن کسانوں کا آندولن ہے کسی دھرم کا آندولن نہیں ہے اور کسی ملیٹنٹ قسم کی چیزیں کرنے کا یہ آندولن کتا ہی نہیں ہے انہوں پچاری کروپ سے کئی بار ہمارے ساتھی گئے میں جانتا ہوں ہمارے ساتھی تو عمرتصر تک گئے ان لوگوں کے heads کو منانے کے لیے کہ آپ قرپیا یہاں سے اٹھ جائیے اس سب کے بہوجود یہ نہیں ہوا اور جب ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں چھیٹا تو آندولن پہ پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پتیاکش ہنسا میں وشواس نہیں کرتے ہیں ہم نے ہنسا پرائیوجت نہیں کی ہم ہنسا پر چپ بھی نہیں رہے ہم نے نندہ کی ہے لیکن جو چوتھا ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم نے ہر طرح سے کوشش کی اس ہنسا کو بند کرنے کی پہلے یا اب کیا ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں مجھے لگتا ہے کہ کسان آندولن کو دو قدم اور اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی گتی بدھیوں کو یدی ہم آندولن میں چلنے دیں گے اس سے آندولن کا نقصان ہوگا آندولن کی بدنامی ہوگی ایک اس ہنسا سے اور مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے اس ایک گھٹنا نے آندولن کو جتنا بی جے پی نے نقصان نہیں پہنچایا اتنا ان لوگوں کی حرکت نے اور سنگو بارڈر کی گھٹنا نے آندولن کو کم سے کم دو دن کے لیے دو دنہ دقا پہنچایا ہے